عاشقِ رسول محبِ اولادِ بطول محترم جناب الہاج جوید بٹی صاحب کے عصالِ سواب کی محفل ہے میرا اس علاقے سے گزشتا 21-22 سال کا تعلق ہے میں سیکڑوں نہ کہوں تو درجنوں چیلموں میں بیان کا موقع ملا تو اس چیلم میں سامنے بٹی صاحب موجود ہوا کرتے تھے درجنوں چیلموں میں گفتگو ہوتی تھی بٹی صاحب موجود ہوتے تھے وہ جتنا جنازے ہوں انہوں دیکھا اور پھر چودری علی احمد صاحب کے ساتھ ان کا تقریباً چالیس سال کا ایک تعلق تھا ان کے ساتھ ہمیشہ ان کو مسکراتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے میلاد کی محفل میں مہرم کی محفل میں چالیسوں میں کل کی محفل میں جنازوں میں تقریباً بیس بائیس سال دیکھتے رہے اور بڑے عرصے کے بعد اس علاقے کی کسی چیلم کی ایسی محفل میں آج خطاب ہو رہا ہے جس میں بٹی صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں ان کے دوست نظر آ رہے ہیں ان سے چانے والے نظر آ رہے ہیں ان کے ملنے والے نظر آ رہے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھو کہ بارات پوری بیٹھی ہوئی ہے دھولہ موجود نہیں ہے آج اور آج بٹی صاحب کے لئے ان علماء کے لبوں پر دعائیں آئمہ مساجد کے لبوں پر دعائیں غرباء کے لبوں پر دعائیں اور آپ کے لبوں پر دعائیں اور دلوں میں محبت کے جذبات یہ اس چیز کی گوائی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو گوائی دیتے ہو اللہ بندے کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے کیوں؟ ان تم شہداء اللہ علال ارد تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو جو تم کسی کے بارے میں گوائی دیتے ہو اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے آج یہ گوائی دے رہے ہیں کہ بٹی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا نام تھا جعوید بٹی رسول اللہ کی نسبتوں سے پیار کرنے والے تھے سرکار کی ملاد سے پیار کرتے تھے حضور کی یاد سے پیار کرتے تھے رسول اللہ کی اولاد سے پیار کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں سے پیار کرتے تھے حضور کے رشتداروں سے پیار کرتے تھے اہل اللہ سے پیار کرتے تھے اور یقیناً یہ وہ محبت جو آج آپ کو یہ کھینج کر لائی ہے یہ کسی پیسے کی وجہ سے نہیں آئے یہ مال و دولت کی وجہ سے نہیں آئے یہ عشق رسول کی دولت کی وجہ سے آئے ہیں آج جتنے آئے ہیں کوئی زمین کے تعلق کی وجہ سے ان کے چیلم میں نہیں آئے دین کے تعلق کی وجہ سے ان کے چیلم میں آئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہو ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذکرو مخاسن موتاکم وکفو عن مساویہم اوکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ مومن چلا جائے مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائے داغے مفارقت دے جائے دائی اجل کو لبیک کے جائے کفن پہن لے قبر میں اتر جائے فرمایا ہمیشہ اس کے اچھائیوں کو یاد کیا کرو اگر کوئی کوتائیاں تھی کون بندہ ہے میرے سمجھ جتنے آپ بیٹے ہوئے ہیں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم میں کوئی کوتائی نہیں ہے کوئی کوتائیاں تھی لگزشیں تھی کمزوریاں تھی گناہ تھے خطا تھی فرمایا اس کا ذکر نہ کرو اذکرو مخاسن موتاکم اچھائیوں کا ذکر کرو بلائیوں کا ذکر کرو نیکیوں کا ذکر کرو خوش اخلاقی کا ذکر کرو اچھے عامال کا ذکر کرو اچھے کردار کا ذکر کرو اس نے غریب پروری کیا اس کا ذکر کرو تعمیر مساجد میں حصہ لیا اس کا ذکر کرو مدارس کے حصہ مدد کیا اس کا ذکر کرو پڑوسیوں کے حقوق کا خیار رکھا اس کا ذکر کرو بیواؤں کے سر پر چادر رکھی اس کا ذکر کرو یتیموں کے سر پر آت رکھا اس کا ذکر کرو نیکی کے کام کیے ہیں ان کا ذکر کرو کوئی کوتائیاں تھیں تم اسحاب لینے والے نہیں ہوں نہ اللہ نے تمہیں ٹھیکے دار بنایا ہے اور نہ تم ٹھیکے دار ہو کہ تم ڈھنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ یہ کیوں کی یا وہ کیوں کی یہ تھارٹی میرے رب زلجلال کی ہے یہ رب زلجلال کا اختیار ہے وہ پوچھے گا نبی علیہ السلام نے فرما اذکرو مخاسن موتا کم فرمایا اس کی کوتائیوں سے درگزر کرو اچھائیاں ہیں نیک عمل ہیں صالح عمال ہیں اخلاق ہے کردار ہے تقوی ہے تعارض ہے دین کا کام ہے بلائی کا کام ہے اس کا ذکر کرو فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا فرمایا تم اس کا ذکر کروگے اللہ اس ذکر کے صدقے اس کی قبر میں انوار و تجلیات کا نزول فرمایے اللہ حمد امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاموں کسی چیز کو کم تر نہ سمجھیں نہ کسی بندے کو کم تر سمجھیں نہ کسی نیکی کے کام کو کم تر سمجھیں عدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صالح کو روایت میں آتا ہے عدیث شریف یعنی مرادینی کی سرکار نے رشانت فرمایا حدیث کی کتابوں میں آتا ہے یہ روایت آتی ہے کہ ایک سالِ عالم کو خواب میں دیکھا گیا محدث کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرمایا سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ نے آپ کو کیوں بخشا انہیں کہا میری بخشش کا سبب یہ تھا کہ میں ایک دفعہ حدیث لکھ رہا تھا کلم میں نے ڈوبوئی سیائی میں اور ظاہرہ سیائی میں ظاہرہ وہ پانی ہوتا ہے تو کہتا ہے میں ایک جوہیں عدیث لکھنے لگا تو ایک مکھی پیاسی اڑتی ہوئی آئی اور کلم پر بیٹھ گئی آکر اور جب کلم پر بیٹھی اس سیائی کو پانی سمجھ کر اس مکھی نے اس کو چوسنا شروع کیا اس کو پینا شروع کیا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے پیاسی ہے میں نے اپنا ہاتھ روک لیا میں نے کہا مکھی ہے اللہ کی مخلوق ہے پیاسی ہے رک جائیں کیا ہوگا تھوڑی دیر بعد میں وہ لفظ لکھلوں گا چلو مکھی کو اپنی پیاس بجا لینے دو کہا جو میں فوت ہوا تو میرے اور عامال سامنے جو ہے وہ اور عامال کوئی بخشش کے قابل نہ تھے تو رب زلجلال نے فرمایا تو نے مکھی کو میری مخلوق سمجھ کر کلم روک کر پانی پلائیا تھا جا اس نیکی کے صدقے میں نے تیری بخشش کا فیصلہ پرما دیا پوری زندگی کے معاملات ایک طرف تصوف کی کتابوں میں آتا ہے حضرت با یزید بستامی کتنا بڑا نام ہے یہاں آل علم بیٹے ہوئے ہیں یہ علامہ الوی صاحب بیٹے ہیں مفتی صاحب بیٹے ہیں شاہ صاحب یہ دیگر یہ اتنے بزرگ آنے دین بیٹے ہوئے ہیں یہ جانتے ہیں حضرت با یزید بستامی کتنا بڑا نام ہے تصوف میں اولیاء کے سردار ہیں جب وسال ہوگا قبر میں پہنچے تو تصوف کی کتابوں میں آتا ہے کسی نے پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا فرمایا جب میں قبر میں آیا تو اللہ تعالی کی طرف سے فرشتے پیغام لے کے آئے با یزید کیا لے کے آئے ہو کیا لے کے آئے ہو میں نے ارز کی آپ کے پاس ساری لسٹ موجود ہے چھبیس آج کی یہ ہیں کہاں ان آجوں پر بخشش نہیں ہوگی اتنی تولیق کیا اتنا ذکر کیا چلے کٹے ہیں کہاں میں خاموش ہو گیا فرمایا اللہ تعالی کی طرف سے فرشتوں نے مجھے پیغام دیا تجھے وہ دودھ والی رات یاد ہے انہوں نے کہا کون سی دودھ والی رات کہا ایک رات تو اللہ کا ذکر کر کے جنگل سے واپس آ رہا تھا اپنے کاشانہ میں داخن ہونے لگا تھا باہر دروازے کے قریب تو نے ایک ٹھٹھرتی ہوئی بلی کو دیکھا جاڑے کا موسم تھا سردیوں کا موسم تھا سردی سے بلی کانپ رہی تھی اور بھوکی تھی تو نے دروازہ کھولا پھر واپس پلٹا اور تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بلی سردی سے مر جائے گی ایسے میں اپنے پاس اندر لے جاؤں تو نے پھر جب بلی کو اپنے بستر میں رکھا پھر تو چین سے نہ سو سکا پھر تو چین سے نہ سو سکا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علامہ توجہ میری طرح فرمایا کہ جو ہی دیکھا تو وہ بلی کو کہتے ہیں کہ میں نے اٹھا کے اپنے بستر میں رکھا اور پھر دل میں خیال آیا کہ تو نے تو کھانا کھا لیا ہے با یزید یہ بھوکی ہے اللہ کی مخلوق ہے تو اٹھا دودھ گرم کیا اس بلی کو پلایا کہاں بلی نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا فرمایا وہ دیکھنا مجھے اتنا پسند آیا تیرے حج اور تقوی ایف طرف وہ بلی کو مخلوق خدا سمجھ کر اس کو دودھ پلانے کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کا فیصلہ فرما دیا لہذا کسی عمل کو کم تر نہ سمجھیں ماشاءاللہ محفل نور میں اس وقت دربارِ آلیہ چشتیہ حیدریہ جلال پر شریف کے سجادہ نشین زینت و سعدات پیرِ طریقت رابرِ شریعت جگر گوشہ سیدہِ کائنات حضرت قبلہ پیر سید انیس حیدر شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ بھی محفل میں تشریف فرما ہوئے اللہ تعالی حضرت کے سائے میں بھی اس محفل کو دعاوں کے سائے میں اس محفل کو قبول اور منظور فرمائے تو میں ارض کر رہا تھا کہ مخلوقِ خدا کے ساتھ پیار کرنا محبت کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا الْخَلْقُ عَيَالُ اللَّهِ یہاں کتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کتنی اللہ نے آپ کو دولت عطا کی ہے دنیا جہان کی کتنی نعمتیں عطا کی ہیں یہ بھی قریش صاحب نے بیان کی یا نا کہ پوری زندگی بھٹی صاحب تقسیم کرتے رہے مگر جب قبر میں اتر رہے تھے وہ جو لباس انہوں نے پہنا اس میں کوئی جیب نہیں تھا اس میں کوئی چیک ساتھ لے کر نہیں گئے اس میں کوئی زمینوں کے کاغذات ساتھ لے کر نہیں گئے کوئی ریجسٹریوں کے بندل ساتھ لے کر نہیں گئے کتنا بڑا نام تھا یہاں ہی سب کر چھوڑ کر چلے گئے میں آپ بزرات سے گزارش کرتا ہوں کل وہ قبر میں اترے ہیں پکہ آج آگا ہم نے بھی قبر میں اترنا ہے انہوں نے کفن پہنا ہم نے بھی کفن پہنا ہے اور یاد رکھیں یہ دوستیاں یہ تعلقات یہ نسبتیں یہ ادھر ہی رہ جائیں گی جڑے کیندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے اس حقیقت کو سمجھو حقیقت کی طرف آؤ یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے حقیقت قبر ہے ہم نے اس میں جانا ہے وہ ہمارا ٹھکانا ہے اور ہمیں ہم نے اس میں جانا ہے مگر ہم نے یہ بھی مانا ہے جیسے قبر میں آنا ہے ہماری قبر کو چمکانا ہے ہمیں بخشوانا ہے ہماری قبر کو جگمگانا ہے ڈوبتی نیا کو ترانا ہے قبر سے میں قبر کو روشن کرانا ہے اللہ سے بخشوانا ہے پل سے پار لگانا ہے ہمیں بخشوانا ہے وہ کوئی اور نہیں زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اور اتنی وفا رسول اللہ سے کر کے جاؤ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے جب قبر میں آنا ہے اور کوئی عاشق تو ایسے ہوتے ہیں میں نے تو بھزرگوں سے سنا حضور مسلح امت سے سنا حضرت قبل عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سے میں نے سنا اور بھٹی صاحب کے مقدر پر مجھے یہ بھی رشکہ رہا ہے کہ تیرانوے سال کی عمر میں سیدہ زارہ کا بیٹا جنازے کی تکبیر کے رہا ہے جس نے زندگی بر رسول اللہ کی عزت پر ختم نبوت پر نموس رسالت پر تطیر آل بیت پر توقیر صحابہ پر عجمت اولیاء پر خدمت قرآن پر پیرا دیا ہے اور جس درد سے وہ کامتے ہوئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہیں اللہ نے اولاد تو لاج تو ضرور رکھی ہوگی ہم تو ویسے بھی نسبتوں والے لوگ ہیں ہمارا تو یقیدہ ہے کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گرانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گرانے کی طرف دیکھ یہ دنیا عارضی ہے ختم جانے والی ہے وہی جو آخرت کے کاؤنٹ میں جمع کر کے جاؤگے جو یہاں جمع کروگے عبیب بینک میں اسکری بینک میں اور پتہ نہیں کون کون سے بینک مجھے تو پتہ نہیں وہ ادھر رہ جائے گا جو اللہ کے نام پر لے کر آخرت کے کاؤنٹ میں جمع کر جاؤگے وہ قبر میں بھی کام آئے گا شر میں بھی کام آئے گا جڑے کندے سی مرانگ نال تیرے اج انہ بازیاں ہاریاں نے چمن وچ خزان وال کھولے پنچی اڑ گئے مار اڑا ریاں محمد بوٹیا چوٹائی جگ سارا محمد بوٹیا چوٹائی جگ سارا میرے مدنی دیا سچیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کے صدقے میں نے بٹی صاحب کو آلِ بیت اطہار کی میفل میں روتے ہوئے دیکھا میں نے محرم کی میفل میں یہ قریش صاحب بھی گوئی دیں گے میں نے آپ نے ان کو ہستے ہوئے دیکھا ملاد میں مسکراتے ہوئے بھی دیکھا آپ کے ساتھ ان کے چیرے پر ایک مسکرات تھی ہمیشہ وہ مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے انسی میں بات کرتے تھے مگر محرم کی معافل میں میں ان کو آلِ بیت کا ذکر سنتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ایک روایت سناتا ہوں اور میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہنے کو بے شمار باتیں ہیں مگر وقت کا ہم نے خیار جس عالم کو وقت کا احساس نہ ہو اور لوگوں کی مجبوریوں کا خیال نہ ہو میں اس کو عالم نہیں سمجھ تھا تقریر لمبی جاڑنے کے لیے بہت سارے دلائل ہیں گھنٹوں بندہ گفتگو کر سکتا ہے مگر لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو میں ارز کرنا چاہتے خراسان کا ایک بادشاہ شا عبدالحق محمد سے دل بھی رحمت اللہ تعالی آپ لکھتے ہیں کہ خراسان کا ایک بادشاہ تھا اس کی فوج آئے روز فتوعات پر فتوعات کرتی تھی جس طرح ہماری فوج ہے ہمیں اس فوج کے ساتھ محبت بھی ہے اس لیے کہ وہ پاکستان کی سرحدوں کے محبت ہیں تو محبت اس وجہ سے وہ پاکستان کی فازد کرتے ہیں اللہ کرے اسی پر لگے رہے ہیں اگر یہ چونکہ یہ فریضہ ہے تو اس وجہ سے چونکہ وہ پاکستان کا دفعہ کرتے ہیں اس لیے ہمیں ان سے محبت ہے تو فرمایا کہ اس بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی فوج کا مائنہ کرنا چاہتا ہوں مجھے جمع کر کہ فوج ذرا اس کا مائنہ کرا دو الیکاپٹر کا دور تو نہیں تھا جہازوں کا دور نہیں تھا اس نے کہا خوراسان کی فلان چوٹی پر آپ چڑھ جائیں میں اس کے دامن میں جو میدان ہے اس فوج کو جمع کرتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیں ذرا یہ توجہ میری طرف کرنا یہ بہت بڑا پیغام ہے چوٹی پر وہ جو بادشاہ سلامت چڑھے فوج آئی انہوں نے میمنہ میسرہ قلب مقدمت الجیش تیر انداز نیزہ باز گھڑ سوار مختلف لشکر پیش کی یہ تو وہ دیکھتا رہا خوش وصال ہو گیا فوت ہو گیا کسی نے پوچھا کہ کیا تیرے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا اس نے جنت میں ٹیلت ہوئے بتایا اللہ نے میری بخشش کا فیصلہ کر دیا ان کا کوئی نیک عمال تیرے میں نے نہیں دیکھے بخشہ کیسے گیا اس نے کہا تجھے یاد تھا کہ ایک فوج کو سامنے جمع کیا انہیں کہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ آم میں ہنسا بھی تھا اور رویا بھی تھا ہنسانہ بھی یاد رونا بھی نہیں بھول سکتا مگر اس ہنسانے رونے سے بخشش کا کیا تعلق ہے اس نے میں حضرت شبیر کے قدموں میں ہوتا اور اگر یہ لشکر میرے پاس ہوتا تو میں آل محمد پر پانی بند نہ ہونے دیتا یہ لشکر میرے پاس ہوتا علی اکبر کی جوان لاش نہ تڑپ تی یہ لشکر میرے پاس ہوتا تو حضرت قاسم کی جوانی نہ لڑتی یہ لشکر سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے یہ لشکر میرے پاس ہوتا قاسم کی جوانی نہ لڑتی یہ لشکر میرے پاس ہوتا حسین کو خنجر جور جفا سے زبانہ کیا جاتا یہ لشکر لے کر میں اتر جاتا باطل چٹ پکرا جاتا یدید کی آرمی کو نیس کر دیتا اور میں نصر تیال محمد کے لیے اپنے لشکر کو قربان کر دیتا حد بھی حسین ابن علی کے قدموں پر نصار ہو جاتا یہ صرف یہ تصور کیا یہ خیال کیا کہا میرے آنسو نکلے تھے اور پھر میں نے تمہیں نہیں بتایا مرنے کے بعد جب گبر میں گیا کہا اس کے بدہ مالیاں اتنی ہیں کہ پلڑا بھاری ہو گیا اتنے میں فرشتے ایک رومال لے کے آئے کہ اس کی ایک نیکی بھی ہے کہا وہ نیکی کون سی ہے رومال کھولا گیا دو موتی تھی دوسرے پلڑے میں وہ دو موتی رکھے سارے گناہوں کا پلڑا ہلکیہ ہو گیا وہ موتی کون سے ہیں فرمایا یہ غم حسین میں بینے والے دو آنسو ہیں یہ غم حسین میں یہ نصرت آل محمد میں یہ بلائے آل زہرہ میں بینے والے دو آنسو ہیں فرمایا اس کی وجہ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا میں رسول اللہ کے محبت کے جذبات ہوتے ہیں وہ یقینا ان کے لیے بخشش کا ذریعہ اور آخر وی نجات کا باعث اور قبر میں رونک کا باعث ہوتے ہیں میں بٹی صاحب کے جتنے صاحب زادگان ہیں ان سے میں تازیت بھی کرتا ہوں کیسر بٹی صاحب فیصل بٹی صاحب ندیم اتنا بینک بیلس نہیں چھوڑا اپنے وفادار دوست بھی چھوڑے ہیں خیار رکھن اپنے وفادار تعلق والے دوست بھی چھوڑے ہیں اپنے محبت کرنے والے پیار کرنے والے بھائی بھی چھوڑے ہیں آپ مہترم جناب چودری یعنیف صاحب سے نبردار منظور صاحب سے اور دیگر جتنے بھی ان کے پرانے دوست ہیں ان سے پوچھیں تعلق پوچھیں ان سے زبیر صاحب ہیں اور جتنے تعلق والے ان سے پوچھیں کہ کون کون سے آپ میرے والد صاحب کے مارے دوست تھے ان کے ساتھ تعلق تھا ان کے ساتھ یہ تعلق رکھنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے ان کے کی بخش مغفرت فرمائے دراجات بلاند فرمائے اور ان کے حسال سواب کے لئے نیک کام وہ جو کرتے تھے آپ نے بھی جاری رکھنے ہیں ادھر مسجدیں تعمیر کریں گے اللہ اکبر کی صدا بلاند ہوگی ادھر بٹی صاحب کی قبر میں نور داخل ہوگا ادھر مدارس کے بچوں کی خدمت کریں گے یتیم بچے دسترخان پر قرآن پڑھ کر کھانا کھائیں گے ادھر بٹی صاحب کی روح کو اللہ جنت کی اب آکے تھنڈے جونکے لگائے گا تو لہٰذا یہ چیزیں جو ان کو وہاں فائدہ دیں گی ان کو بھی جاری ساری رکھنا اللہ حضور سید عالم کے صدقے ان کی بخش مفرد فرمائے اخری بھی منازل حسان فرمائے اور آپ سب کا آنا قبول فرمائے بما علیہ اللہ البلاغ المبی